اسمیل بلیسہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو موجودہ صورتحال ہے اور عام آدمی کے لیے جینا جسے تک مشکل ہو چکا ہے سیاستدان مزاکہ معشرت کے کوکھلے دعوے کرتی ہیں نارے لگاتی ہیں وادے کرتی ہیں ملک کو پٹری پر لانے کی بات کرتی ہیں لیکن تمام سیاستدان جو کہ ایک عام آدمی بس رہا ہے بے آسرا بے سہارا کھڑا ہوا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاستدان ایک ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر اس کا حل کیوں نہیں نکاتے کیا وجہ کیا ہے یہ آپ کو بڑا اچھا سوال ہے میرا کہنے کا مفضل یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں اگر یہ سب اکٹے بیٹھیں تو یقیناً کوئی حل نکل سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو برداشت نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان کو کام کرنے کے لیے بھی دوسرے ادارے نہیں چورتے ہیں یا اگر ہر ادارہ اپنے دائر اختیار میں رہ کر اپنا کام کریں تو یہ ملک میں بالکل معاملہ ٹھیک ہوں گے ابھی میں احران ہوں کہ ابنہ خان ایک بندہ ایک سو سترے پائیار ہیں اور اس وقت ایک سو پچاس بھی اس کا پٹول کر قیمت تھی اور ابھی تقریبہ بائی سے پچیس تیس تک پہنچ چکا ہے میں نے سو جو جو لوگ آگے جا کر کام کرنا چاہتے ہیں مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاشی صورتر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ادارہ مداخلت کرتے ہیں اگر ادارہ مداخلت نہ کریں تو میرے خواہل یہ سب بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر ان کو بیٹھ میں دیا جائے تو اس کے بٹن کسی اور کے پاس ہیں تو لہٰذا ابھی یہ ہم دعا کریں کہ ان کو غوش آ جائے کہ ملک حالات بہت خراب ہیں تو ان کو ایک جگہ بھیٹھاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے تو یہ بٹن کس نے دبانا ہے اسمیل بلیدی صاحب اور کب تک انتظار کیا جائے گا بٹن دبنے کا بٹن کس نے دبانا ہے آپ کا ہوا ٹھیک نہیں ہے اسمیل بلیدی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بٹن کس نے دبانا ہے اور کب تک انتظار ہوگا اس بٹن کے دبنے کا دیکھو آپ پہ تو عوام بائشور ہو چکا ہے اگر یہ جو معاملات ہیں الیکشن میں جائیں تو لوگ جس کو اردیں گے وہ تو معاملات کو کی کرتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن میں جائیں تو امرہ خان پر جتنا تشدد ہوا ان کو تنگ کیا گیا ان کو جیل بیٹیا گیا وہ تو سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو سولہ صاحب میں ملکہ بیڑا کر کے آئے تو بہنگائی اور کرپشن وغیرہ اگر الیکشن میں جائیں ان کو پتا ہے کہ امرہ خان دوتیائی میں جیتیں گے جب وہ دوتیائی میں جیتیں گے تو وہ ملکی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے